بہت سے کیسز ہیں جس میں یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ this is now about time کہ ہم کچھ لوگوں کو ایڈ کریں اس میں اور کچھ لوگوں کو ایڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے جو سوالات ہم آپ لوگوں کو بھی ساتھ ملیں لیکن اس سے پہلے ہمارے جو نیکسٹ سپیکر ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں اب انہوں نے حالیہ ہی اس حاف دار صاحب سے مسافہ کیا اور اس میں انہوں نے ایک دو باتیں بولی ہیں میں جاتا ہوں کہ وہ ہمیں بات پوری سنائیں اور آپ بھی ان کو سنیں حیبت قتوم خان سے ان کا تعلق ہے آپ لوگ کی بھرپور اس میں ورچول تعلقوں میں یہ وہ لفظ ہے جو میں نے بارو کرتا ہوں بار بار آپ لوگ کی بھرپور ورچول تعلقوں میں شاہد خٹک صاحب السلام علیکم شاہد صاحب کیسے ہیں آپ صاحب بلکل ٹھیک ہے شاہد بھائی وہ آپ پہلے تو بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا کیا کہا تھا اس حاق دار صاحب کو آپ خود بتائیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بھائی میں آپ کا اور جتے بھی ہیں جبران بھائی اور سب ہمارے جی سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں ان کی جو ایک کاوش ہے کہ ہم اپنے پاکستانی قوم کے سامنے آپ نے ہمیں بٹھایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکے وہ ہوا یوں کہ کل میں اسیبلی میں تھا تو ہمارا کاؤنڈ ہو رہا تھا چونکہ ہمارے باقی ایم لے ہم دیا دا گئیں اسلام آباد ہائنپورٹ تو پھر میں وہاں سے واقفی ہو کے میں پاکستان آیا ہم اپنے کاؤنڈ چیک کرے کہ ہماری کاؤنڈ کیا ہے تو جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو میرے ساتھ بیٹھے میرے ایک دوسرے ایم لے شاہد تو میں نے ان کو کہا کہ میں آج پہلی دفعہ اساقڈار اور پیڈی ایم کے علاقاروں کے ہاتھ ملاؤں گا لیکن ہاتھ ملانے کا میرے صرف ایک مقصد ہے کہ میں اس کو میں نے اس سے ایک بات کرنی ہے تو جو ہی اساقڈار صاحب آئے تو شاہد نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو بنا تو میں نے کہا بنا لے تو جو ہی وہ آئے تو اساقڈار کو میں نے کہا کہ اگر اس ایوان میں فارم تین تالیس کی ذریعے ایم ایس کو نہ بنایا ہوتا جو آپ نے تیری کے نساب کے منڈیٹ رو پر ڈاکہ ڈالا اگر وہ نہ ہوتے تو آج آپ سنیٹر نہ ہوتے اور آپ اس ایوان کا حصہ نہ ہوتے تو ادھر سے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر میں اس ایوان سے سنیٹر نہ بنتا تو میں پنجاب سے بن جاتا تو میں نے ان کو جواب دیا کہ کیا پنجاب میں کون سے آپ کے فارم فوٹیوائن کے جیتے ہیں ادھر بھی تو آپ فارم فوٹیوائن کی ذریعہ ہیں تو وہ اس کی شکل جو تھی وہ دیکھنے کی تھی اور علی بھے میں آپ کے ساتھ چار پانچ چیزیں اور مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک آخر میں مجھے ایک مرد زیادہ دے دے تو ایک ایم اے نے آیا میرے پاس کل کیونکہ میرا ایک نزاج ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس نے میرے ملک کو لوٹا ہے جس نے میرے ملک پاکستان کو لقصان دیا جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بشرا بی بی مرال خان ہمارے خواتین ہمارے ورکرز جو آج جیلوں میں پڑے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ورکرز کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا ہمارے لیڈرشپ کی اوپر جو ڈایا گیا ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہمارے فین کو ٹاچر کیا گیا ہمارے کاروبار تباہ کیے گئے تو ان لوگوں سے نہ میں نے جبیہ ڈالنی ہے نہ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے اور نہ وہ اس قابل ہے کہ میں ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملاؤ تو کل ایک ایم اے نے آیا حکومتی ممبر کا اور وہ تھا بھی لوٹ تھا ہمارے ہماری لوٹوں میں تھے وہ شامل تھا جس سے ہمیں دغا دیا اور جس نے فراد کیا اور جو خان صاحب کی خلاف بہت زیادہ اس نے غلط زبان استعمال کی تو وہ میرے پاس آیا کہ شاید میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کرنے میں نے اس کو رکا کہ جی میرے آپ لوگ کے ساتھ کوئی علیک سلیک نہیں میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا مجھے اپنے نام کا بھی پتا ہے مجھے اپنے تریڈیشن کا بھی پتا ہے مجھے مذہب کا بھی پتا ہے لیکن میں نے نہیں ملنا آپ لوگ کے ساتھ تو اس نے وہ آیا میرے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ مجھے کان میں جو کسر کسر کر رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں اپنے قوم کے ساتھ شیئر کروں اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ چار پان مہینے سبر کریں ان کا جو قبال عوام میں ہو چکا ہے اگر چار پان مہینے آپ اور سبر کر لیں تو انہوں نے اٹھارہ ستارہ جو سیچے یہ جیت کے آئے ہیں تو ان کی یہ تعداد جو ہیں یہ دو تین پہ آ جائے گی اور اس نے ایک اور بہت بڑی بات کی کہ جی بلاول جو ہے وہ تپا ہوا ہے اس کی دلی وخواہش ہے کہ تحریک انصاف والے آئیں میں نے ساتھ بات کریں وہ تیار بیٹا ہے تمہیں ہنسا میں نے کہا یاد رکھے ہماری یہ حقیقی عدادی کی جو لڑائی ہے یہ آپ تمام پی ڈی ایم کی جتنی بھی جمعاتیں ہیں ان سب کے خلاف ہے آپ لوگوں نے ایک میرے چلتے بندے پاکستان کو جو ترقی کر رہا تھا جس کو ہم نے کوویڈ جیسے مشکل حالات کے باوجود ہم اس پر کو ٹریک پہ لے کے آئے ہم نے معیشت بہتر کی ہم نے رمیٹنسز بڑھائی ہم نے فورن میں اپنے پاکستانیوں کی عزت بڑھائی ہرے پاسپورٹ عزت تھی علیم اسلام کے لیے ایک لیڈر پوری دنیا میں ایک موثر آواز بنا اس نے اقوام متحدہ کے فورم کی اوپر اسلام کو اور پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اسی طرح مرافعی جو آج جن حالات میں ہیں اس نے امن کی بات کی ہم اپنے ملک پاکستان کو ہم ٹریک پہ لے آئے اور ظالموں آپ نے ایک سادش کے تحت ایک سادش کے تحت ایک اچھی بلی حکومت کو گر بیجا اور اس کی اوپر کیا کیا کہ میرے پاکستان میں آپ لوگوں نے آئین کو یہ رغمال بنایا آپ لوگوں نے میرے پاکستان کو آپ اس دہائی پہ لے آئیں کہ جدر سے واقتی اب بہت مشکل ہے اور اللہ کرے اللہ کرے کہ میرے یہ ارشاد جو ہے یہ صحیح صاحب اتنا ہو یہ ملک گفارڈ کر چکا ہے اس ملک میں انویسمنٹ کرنے کیلئے کوئی تیار نہیں ہے انہوں نے جس آئی تی کے جو دانے کیے تھے کہ ہم جی فارن فارن انویسمنٹ نہیں ہے اس ملک پہ تو میں اس اینلی میں وہی پسچن بھی ڈال رہا ہوں اور انشاءاللہ میں قوم کے سامنے وہ تمام تفصیلات رکھوں گا کہ انہوں نے کتنے انویسمنٹ لائی اور کتنے نہیں لائی ان کے جوٹ جو ہے وہ میں بے نکاب کرتا رہوں گا اور آخری بات ایک بات کیوں پر حلی بھائی میں اور تمام ایم ایس کو اس بات کیوں پر ہم نے خود کو بھی کنونس کرنا ہے اور میں کنونس ہوں کہ ہمیں ووڈ پاکستانی ووڈ جو عوام نے ہمیں ووڈ صرف اور صرف عمران خان اور لیڈر شیف اور گشرا بی بی کے رہائی کے لئے دیا تھا کہ ہم آپ کو ووڈ دے رہے ہیں آپ نے ان کو رہا کرانا ہے آپ لوگوں نے جو قانون ہے اس کو دوبارہ بحال کرانا ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ ایم ایل جو بڑے سپسٹیکیٹ انداز میں اس اینلی میں بیٹے ہوتے ہیں ہمیں اکثر ان کے ساتھ لڑتا بھی ہوں کہ جی میں بھی ایک پستور ہوں مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی اپنے نام ٹریڈیشنل کلچر سب چیزوں کا پتا ہے لیکن جو گزگیٹیا اس ٹائم ایوان کے اندر آئے ہیں جو قوام 47 کی ذریعے جالی منڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کرنا یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی یہ ایوان کے ساتھ ہوگی کیونکہ ان کے پاس نہ تو ایوان کا منڈیٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ ہی اور نہ ہی ان کی اہلیت ہے کہ یہ میرے ملکہ پاکستان کو چلائیں تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنی قوم کے ساتھ اپنی سوشل میڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں ان کے مقنوع چہرے آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا وہ نو مئی کے تادش کی گئی ہمارے غلاف پارٹی کے غلاف ہمیں ٹریپ کیا گیا ہمارے ورک اپٹی کے خلاف وہ لیڈرزیپ کے خلاف جو جانی افیار کرائے گئے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں لانا میں حرام سمجھتا ہوں اور مجھے جھو مجھے بار بار باشن دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں نہ کریں یہ ہماری کلچر چیزیں نہیں ہے اگر ان کو ہماری کلچر کا نہیں پتا یہ ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا پاکستانی فون کا منڈیٹ چھرا سکتے ہیں تو نہ میں ان کے ساتھ ہاتھ میں لاؤں گا نام اپنی کلچر جو ہماری نام دے اس کو دیکھوں گا ایوان کے اندر میدہ ایوان چلنے دوں گا میں ان کے خلاف اسی طرح لڑتا رہوں گا اور ان کے مقروع چہرے جو ہے یہ پاکستانی فون کے انشاء ہے اسی طرح دکھاتا رہوں گا اور آخری جو ہمارا خدشہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے بشرا بی بی جو کل چرمن امران خان صاحب بالی چرمن امران خان صاحب نے جو کہا کہ جی ان کو زہر دیا جا رہا ہے اس ٹائم قوم کے بہت بڑے خدشات ہیں ان کے صحب کے حوالے سے ہماری خیبر پرتونخواہ کی ٹیم کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ان کی صحب کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں ان کے ٹیسٹ کیا جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس ٹائم کسٹڈی میں ہے اور ان کی صحب جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آخر میں ایک دن ضرور آئے گا جو جن لوگوں نے ٹی ڈی ایم کے علاقاروں کو ہمارے قوم کیوں پر مسلط کیا وہ باوردی انشاءاللہ اس قوم سے باقی منگی ہے چاہید خٹک صاحب بڑا زبردست لگا باتیں سنکے اور میں آپ کو بتاؤں یہ نہ اس وقت نہ آپ نے نہ عوامی اس کی نہ جذبات کے نہ ترجمانی کی ہے شاید کچھ لوگوں کو لگی یہ جذباتی بات ہے کچھ لوگوں کو لگی یہ یہ لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہماری روایات ہیں تو کیا یہ ہماری روایات ہیں کہ ڈاکٹ ڈالے جائیں مینڈیٹ پر اس طرح سے تمام سجیے کی جائیں جبرال what do you have to say on this speech مجھے جو ایک بات انہوں نے کی نا میں 9 تھی کہ وہ ٹراب وغیرہ کیا گیا اور وہ سب تو میں نے بھی کل اس فالس فلاک کے بارے میں لکھا تھا تو مجھے کسی نے بڑا اچھا ایک رسپانس تھا نام بھی ڈھونڈتا ہوں کس نے لکھا تھا بلیف تو نہیں کیا کیونکہ آٹھ فروری کو اس کا تھوڑ جواب دیا عوام نے تو یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹرائی کیا ٹراب وغیرہ انہوں نے زوم کیا لیکن جو بیانیاں وہ بنانا چاہ رہے تھے مین آئندھ کے لئے وہ تو نہیں بنا کیونکہ اگر وہ بنا ہوتا تو امران کان کو ووٹ نہیں پڑھنے تھے اور سب سے زیادہ ووٹ پڑھے سب سے زیادہ کانڈیڈیٹس نے سب سے زیادہ ووٹس پڑھے سب سے زیادہ سیٹس ملی اور بلکہ ہمیں تو مقصود نشیستو کی بھی ضرورت نہیں تھی اگر وان ایٹی ہمیں مل جائے ویسے تو مجھے کسی نے کہا تھا جو سٹیٹس وغیرہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اور فرم فورٹی فائب آج ہے تو یہ دو سو تیم کے اوپر بھی سیٹ ہے ہماری لیکن وان ایٹی جو ہم پروف کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک سو اسی سیٹس اس پہ آپ کا کیا کیا اللہ کہ یہ جو اتنا کچھ کیا ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ہے ان کو جبران بھائی جو جو بات آپ نے کی بالکل پاکستانی قوم نے ووٹ کی ذریعے ان کو جو جواب دیا یا ووٹ کی ذریعے جو ظلم کا بدلہ لیا ان کی نسلہ یاد رکھیں گی چیزیں کہ ہماری جو جدجہد ہے وہ اس ملک میں سوپرمیسی کے لیے ہے ہم آئیے کی بہالی چاہتے ہیں جو ججز کے ساتھ انہوں نے کیا اس سے پہلے یہ لوگ پولیٹیشن کے ساتھ کرتے تھے ان کی عزت اچھالتے تھے ان کو بلیک میل کرتے تھے لیکن ان کے ججز میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ جس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کی اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے تو آپ بھی قوم کو اعتماد ملیں تحریکن صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ہم پلین کر رہے ہیں کل ہی میرے چیرمن جو بیسٹر بوہر صاحب ہے ان سے میری بات ہوئی کہ ہم نے جوڈیشری کے ساتھ سٹینک کیلئے جوڈیشری کو اعتماد دینے کیلئے ہمیں انشاءاللہ ہم پلین کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح ویلش کونسل کی اوپر اپنے پروٹیسٹر ہم پلین کریں اور پورا پاکستان اپنے جوڈیشری کیلئے نکلے جس طریقے سے ہم نے جوڈیشری بحال کرائی تھی جب استخدار چودری کو معظول کیا گیا تھا اسی طرح سولیڈیریٹی کیلئے انشاءاللہ ہم پلین کر رہے ہیں اسی رمضان میں یا عید کے بعد کہ پورے پاکستان اپنے جوڈیشری کیلئے نکلے اور سپریم پورٹ کے ججز بھی بتائیں اگر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کیونکہ جی دیکھے جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ امران خان کے خلاف جتنے بھی ہم سے بیسے لیے گئے ہیں وہ پریشر میں لیے گئے ہیں ہمیں بلیک میل کیا گیا ہے سائپر کا کیس جھوٹا ہے ملکب 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 جس میں امران خان کا ویشن تھا کہ ہم نے ملکب بیسکلی آپ یہ کہنے کہ سارے کے سارے وہ کیسز رہائی ملنی چاہیں گے ایک آخری بات پر میں وائنڈ اف کرتا ہوں جبران بھائی کہ ایک بندہ جو پوری دنیا میں آلم اسلام کا جس نے اسلام کے بات کی جس نے اسلامی فوبیا کے خلاف پوری دنیا کو سمجھایا اور جس نے ہمیں ورڈ کپ جتایا جس نے ہمیں شکت خانم دیا جس نے ہمیں نمل دیا جس نے پورے جو پورے پاکستان کا پراؤنڈ ہے پورے ستن سال کی زندگی میں جس کے خلاف گملہ ٹوٹنے کا ایک کیس نہ ہو دو سال میں دو سال کیسز اس کی اوپر ڈال دیئے ہیں اگر امران خان اس ملک میں دے شک گرد ہو گیا تو پتہ نہیں اس ملک میں پھر کھول ہوگا جو ٹھیک ہوگا جو پورے دنیا میں امن کا سفیر بنا مراد سعید کو امن کی سزا دی جا رہی ہے مراد سعید نے ہمارے خیبر پکتون فاق کے عوام کیلئے امن کیلئے سٹینڈ لیا آج اس بیچارک کو عبنیت کا نشان برانے کی ڈائرشن دی جا رہی ہے جو بھی کریں جتنا بھی یہ لوگ ظلم کرے پاکستاری قوم ہمارے ساتھ ہے عوام ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ہم اس ملک میں ہولا فلاک کیلئے جدہ جہاد کریں گے اپنے ٹھوڑی شدہ منڈیٹ وقت وقت لیں گے بشرا بیلی امرال خان کی رہائی کیلئے انشاءاللہ یہ جدہ جہاد جاری رہی گی اور اس پر ہم انشاءاللہ مبید تیز کریں گے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے پائے روڈو کیو پر ہر جگہ انشاءاللہ ایک آوازوں کی جی امرال خان کو رہا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شاید صاحب آپ کا بہت شکریہ بڑی زبردہ صاحب نے باتیں گے اور ہم جو آپ کی اسمبلی کی سپیچز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح رہے اور یہ عوامی مطالبہ ہے کہ اس ایوان کو ہم نے چلنے نہیں دینا جب تک ہمارا منڈیٹ واپس نہیں ہے بھی آگے